درسنگ فیمیلز بچے دیتی ہے تو اکثر پرابلم آ جاتا ہے فیمیل ویک ہو جاتی ہے یا بچے صحیح طرح سے فیڈ نہیں ہو رہتے ہیں ویک ہوتے ہیں بچے تو اس طرح کی پرابلم آتی رہتی ہیں تو آج انشاءاللہ تھوڑا سیز پر ڈسکیشن کریں گے کہ کیسے اس فیمیل کی کیر کی جائے جو فیمیل نرسنگ ہے یعنی کہ جو فیمیل بچے پا رہی ہیں سب سے پہلے تو ایک چیز یہ آپ کو کرنی چاہیے جو فیمیل بچے پا رہی ہیں نرسنگ فیمیلز ہیں ان کو آپ ڈی سی پی یوز کروائیں ڈی سی پی کیا چیز ہے کس طرح سے یوز کروانا ہے اس کی پر میں نے پوری علیہ در سے ایک ویڈیو بنائی ہے وہ ویڈیو اس کا لنک میں ڈسکیپشن میں ڈال دوں گا آپ وہ ویڈیو کر چاہیں تو دیکھ لیجئے برحال ادھر احسان الفاظم جی پتا دو وہ ڈی سی پی ڈائی کیلشیم فاسفیٹ بزار سے ملتا ہے وہ آپ پورڈر فارم میں ہوتا ہے آپ نے لے اس کو اس کی فیڈ جو آپ دے رہے ہیں اس میں شامل کر دینا ہوتا ہے پلس جب آپ کی فیمیل بچے دینے لگی ہوتی ہے تو اس کو زیر سی بات ہے کیلشیم کی ریکوائرمنٹ زیادہ چاہیے ہوتی ہے کیونکہ اس نے فیڈ کروانا ہوتا ہے اگر کیلشیم کی ریکوائرمنٹ اس کو پوری نہ ملے تو وہ فیمیل آپ کی ویک ہو سکتی اسے ملک فیور ہو سکتا ہے اس میں وہ کمزور ہوتی ہے لاغر ہوتی ہے اور مر بھی سکتی ہے اس لئے کیلشیم یعنی کہ ڈی سی پی آپ لازمی یوز کرائیں اس کے علاوہ اور بھی کئی سپلیمنٹ کیلشیم کا یوز کروا سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ نے میں نے پہلے بھی جو فیڈ کے پر ویڈیو بنائی ہے اس میں یہ بتایا ہے کہ صرف ڈرائے گراس آپ نے دینا ہوتا ہے جو گرین فوڈ ہے یا دوسری سالد فوڈ وہ پناہ کر دیتے ہیں وہ آپ نے دینا ہوتا ہے دینا ہوتا ہے اور گرین فوڈ بنائی کو بتایا تھا کہ آپ ویک میں ایک دو دفا بھی دے دیں تو وہ بھی انف ہے اگر اگر رہتا دے دیں کہ ایک دن چھوڑ کے ایک دن دیں تو کوئی ایشو نہیں ہے لیکن اگر آپ ویکلی بیسز پہ بھی دیں ایک دو دفا ویک میں پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں اس کی ریکائرمنٹ پوری ہو جائے گی لیکن جو فیمل آپ کی پریننٹ ہے اس کو آپ نے کوشش کردے تھوڑا تھوڑا سا سبزہ روزانہ دیں کیونکہ جو فیمل پریننٹ ہے زیادہ سی پاتا ہے اس کو فیڈ بھی باقی ریابیٹس نسبت زیادہ کونٹیٹی میں چاہیے ہوگی اس لیے جو آپ بندہ دے رہے ہیں جو یہ چیزیں گرین فوڈ ہے یہ تھوڑا سا آپ نے باقی ریابیٹس نسبت سے زیادہ کونٹیٹی میں دینا ہے اس کے علاوہ آپ نے جو فیمل ہے آپ کی بچے پار رہی ہے اس کو آپ نے کوئی ملٹی ویٹمین بھی جیوز کروا دینا ہے اس سے بھی اس میں طاقت آتی ہے ٹھیک ہے وارمیک بھی جیوز کروایا جا سکتا ہے تاکہ اندر جو اس کے جرسیم وغیرہ وہ مرے لیکن وارمیک میرے کے خیال ایجیلی اویلیبل ہوگا برحال آپ اس کو قدرتی جو فیڈ ہے نیچرل فوڈ ہے اس پہ زیادہ کوشش کر رہے رکھیں ملٹی ویٹمین اس کو لازمی جوز کروا دیں فیمل کو تاکہ وہ کمزور نہ ہو فیڈ باکنگ اس پہ زیادہ دیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ بچوں کا بھی جب آپ کے بچے پچیس سے تیس دنوں کی ہو جائیں تو بی کمپلیکس جوز کروا دینا چاہیے اس سے بچوں میں بھی بچے بھی بوسٹ ہو جاتے ہیں اچھا اس کے علاوہ جو فیمل نرسنگ فیمل ہے اس کو پروٹین بھی زیادہ چاہیے ہوتی ہے جو سیمپل دوسرے ریبٹس ہیں اس کو آپ ہائی پروٹین ڈائیٹ پی دیں اس کے لئے آپ جو فیل اس کو بنا رہے ہیں ونڈا بنا رہے ہیں اس میں آپ سوہہ بین شامل کر دیں لیکن یہ سوہہ بین جو آپ کی ٹوٹل فیڈرز کا فائیو ٹین پرسنٹ ویٹ میں ہونا چاہیے اس سے زیادہ نہ ہونی چاہیے کیونکہ سوہہ بین تیز ہوتی ہے ہیوی ہوتی ہے اور سوہہ بین بھی کیونکہ جو ملتی ہے وہ بہت ہارڈ ہوتی ہے لوبیا کے وائیڈ لوبیا کی طرح ہوتی ہے اس لئے آپ اس طرح تو نہیں دے سکتے آپ اس کو یہ تو دلیا یا پورڈر کروا لیں اس کو اپنی فیڈ میں شامل کر لیں پتلا کر کے لیکن آپ نے فائیو ٹو ٹین پرسنٹیو دینی اس سے زیادہ نہ دینی اس طرح اور میں نے بتایا ہے شروع میں کہ ان کو سبس جو گرین فوڈ ہے وہ بھی آپ دیں لیکن انلیمٹیڈ گرین فوڈ پھر بھی نہیں دینی وہ تو ویسی بھی نہیں دینی لیکن اس حالت میں جب وہ نرسنگ کاری ہے تب بھی آپ نے انلیمٹیڈ نہیں دینی یہاں یہ کر سکتے ہیں کہ عام دنوں کے اس پر تھوڑا سی زیادہ اس سے گرین فوڈ دے دیں اس کے علاوہ کیلشم سپلیمنٹ کا بھی آپ کو بتا دیا اس کے علاوہ یہ کہ آپ نے اس فیمل کو زیادہ ڈسٹارب نہیں کرنا اس کے نیسٹنگ کو نہیں زیادہ چھیڑنا بچوں کو نہیں آت لگانا بار بار اس کو خل ریلیکس رکھیں اور کوشش کریں کہ آپ اس کو میٹ ساتھ ہی نہ کرائیں بعض دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ بچے دینے کے ساتھ ہی میٹ کروا لے تو وہ پھر فیمل دسار بہت جاتی تو وہ بعض دفعہ بچوں کو فیڈ بھی نہیں کراتی تو اس کو ریلیکس رکھیں اچھی فیڈ دیں ساف پانی دیں ہر ٹائم کیلشم کا سپلیمنٹ دیں پروٹین زیادہ دیں ملٹی وٹائمنٹ جیوز کریں بی کمپلیکس جیوز کر لیں تو انشاءاللہ آپ کے اچھا رزلٹ آئے گا تو آج کی وڈیو کتنے کافی آخر میں چھوٹے سی ریکویسٹ ہمارے چینل کا سبسکرائب کر دیں تاکہ ہم ایندہ بھی اس طرح کے وڈیو سا آپ کی طرح شیئر کر سکیں السلام علیکم اللہ حافظ